ہلو ایبیون اور آج یہ ہے ایک نیا دن اور اسے میں پوری انرجی کے ساتھ شروع کر رہی ہوں آج ہے ہزبن کی موننشپ بچوں کی جو ہے ویکیشنز چل رہے ہیں تو تھوڑی سی صفائی تو بنتی ہے ورنہ سارا گھر جو ہے فیل جاتا ہے اور فیل ہے گھر میں مجھ سے کام بلکل بھی نہیں ہوتا پتہ نہیں کیوں مجھے سمجھ نہیں آتا میں کہاں سے کام شروع کروں کیا کروں اس لئے مجھے ساری پروپر چیزیں جو ہوتی ہے اپنے جگہ پر چائی ہوتی ہے تو یہ اب چل رہا ہے تھوڑا بات ارینجمنٹ اور ڈسٹنگ ہو چکی ہے میراج کتابیں جو ہے وہ بھی صاف کر رکھی ہے اور کتابوں کے پیچھے مجھے بہت ہی نائیاب کہیں یا بہت پریشیس چیز ملی ہے یہ ساری کتابیں جو ہیں میری پیٹی کی ہیں تو یہ ہے ایک ویلنگ فریم جو میری بیٹی نے پیپ سٹانڈر میں بنائی تھی اور مجھے یاد ہے میں اس کی پیچھے لگی ہوئی تھی کہ نہیں آپ مت کیا کرو یہ سب اپنا ٹائم جو ہے ویسٹ مت کیا کرو ان سب چیزوں کی پیچھے پڑھا ہی پر ٹائم دیا کرو زیادہ سے زیادہ اور اس نے کبھی سنا نہیں ان سب چیزوں کو اور وہ برس کرتی گئی اور جو ریزلٹ تھا وہ مجھے بہت اچھا لگا یہ ہے اس کا اینڈ ریزلٹ اور اس کی سکول کی جو ایکزوبیشن تھی تب وہاں پر یہ رکھا گیا تھا اور بہت اپریشیشنز اس کو ملے تھے اور وہ جو خوشی تھی تب میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں اور سکول میں ہی کسی چیز پر اس سے کچھ لکھنے کے لئے کہا گیا تھا تو اس نے لکھا تھا کہ میں جب بھی گھر پر اس طرح کی چیزیں قویلنگ کرتی ہوں یا کچھ بھی کسی طرح کی پیپرز کی کٹنگ کرتی ہوں اور کوئی چیز بناتی ہوں تو بامی ڈاٹی ضرور ہے پر ایڈ ڈے اینڈ وہ اپریشییٹ بھی کرتی ہے اور یہ جو چیز تھی یہ اس نے اپنے اس پیارگراف میں لکھی تھی اور اس نے وہ جب پیارگراف مجھے لاکر دکھایا کہ میں نے اپنے انگلیش کے کسی چیز کے لئے یہ پیارگراف میں لکھا تھا اور یہ سب میں نے لکھا ہے تو مجھے بہت ہی اچھا لگا تو مجھے لگتا ہے بچوں کو ہمیں ایسا روگنا نہیں چھئے تھوڑی بہت ہوتی ہے چیزیں کی پورا ٹائم آپ نہیں سپینڈ کرو لیکن تھوڑی پڑھائی بھی ضروری ہے لیکن یہ ساری چیزیں بھی بہت ضروری ہوتی ہیں ان کے موڑ کو فریش رکھنے کے لئے اور ان کی جو ٹیلنٹ سے انہیں پیچاننے کے لئے مجھے لگتا ہے یہ جو ہے میری عادتوں میں سے ایک ہے کہ میں فول اور تیلے پڑھ گے پتے جو ہے ایک ہی کنٹینر میں بھر دیتی ہوں اور روز جو ہے ایک روٹی جو ہے ہماری گھر کی پہلی روٹی جو ہوتی ہے وہ تکشیوں کے لئے نکالی ہی جاتی ہے تو کچھ اچھی چیزیں جو ہے ہمیں ہمیشہ فالو کرنے چاہیے اور یہ ہے ہماری گیارہ بجے کی بھوک تو کچھ فروٹس تو ہونے ہی چاہیے فروٹ ویسے بھی ہیلتھ کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں تو میرا چمچمہ تا ہوا گھر دیکھ کر مجھے بہت سکون مل رہا ہے اور فروٹس کھانے میں بھی اچھا لگ رہا ہے اور آج میرا ہزبن کی ماننگ ہے تو آج میں بناوں گی ایک ناشتہ آج میں بناوں گی منچولین تو جس کے لئے میں نے لے رکھا ہے گاجر اور پتا گو بھی تو میں گاجر جو ہے اسے اچھی طرح سے کیس رہی ہوں اور اسے بہت باریک ناکی سے عجر جو ہے اسے بھی کیس کر رکھ لیا ہے اور میں اسی طرح سے پتا گو بھی اسے بھی کیس لوں گی تو اب میں یہاں پر پتا گو بھی اسے بھی کیس لوں گی اچھی طرح سے تو اس کی کونٹیٹی جو میں نے لے رکھی ہے وہ تھی آدھا پتا گو بھی اور میں نے لے رکھا ہے ایک گاجر آپ اپنے حساب سے اس کی کونٹیٹی جو ہے میں وہ لے ہی سکتے ہیں آپ چاہے تو اسے بڑھا بھی سکتے ہیں یا آپ کو کم چاہیے تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں پر منچوری انچوے کھانے میں بہت ہی تیسٹی لگتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آج میرے ہزبن کی ماننگ ہے اور ماننگ ٹائم پر وہ صبح چھ بجے جاتے ہیں اور شام کو چار بجے آتے ہیں تو بھوٹ تو لگی جاتی ہے تو اس سمیں میں کوشش کر دی بھی کچھ نہ کچھ ایسے ناشتیں جو ہے ضرور تیار کر لو اور میں نے یہاں پر آدھی شملہ مرچو ہے وہ بلکل باری کاٹ رکھی ہیں اور اس میں میں نے ملا دیا ہے ہمارا کیسا ہوا گاجر اور پتا گوبی کو اب ہم اس میں ملا دیں گے ایک چمچ نمک اور نمک ملا کر ہم اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے ریسٹ کرنے کے لئے رکھ دیں گے تاکہ اس میں پانی چھوٹ جائے اور ہمیں اس پتا گوبی اور گاجر کو اچھے کرے سے نیچھ وڑ کر پانی نکال لینا ہے تو اب میں اس میں ملا رہی ہوں کیسا ہوا عدرق عدرق کا جو ٹیسٹ آتا ہے وہ بہت اچھا آتا ہے تو اب میں اس میں ملا دوں گی عدرق زیادہ نہیں ملانا ہے بلکل تھوڑی سی قوانٹیٹی میں تو عدرق ملانے کے بااد میں نے اسے اس مشرن کو ریسٹ کرنے کے لئے رہ دیا تھا تو اب ہم اس کا پانی جو ہے اچھے طرح سے نچوڑ کر لے لیں گے تو اب جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی جو ہے کافی سارا نکال آیا ہے اور اس پانی کو میں فیکنا بلکل نہیں ہے میرے ہاتھوں میں ہے چینگز کا منچورین مسالہ اور اس مسالے کو ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے منچورین کے لئے تو میں اس پانی میں اب بچریو پانی میں جو ہماری سبزیو سے نکلا ہے اس میں میں اس مسالے کو ملا رہی ہوں میں نے یہاں پر کچھ شملہ مرش گاجر اور پتہ گو بھی جو ہے اور سپرنگ اونینز انہیں کاٹ رکھا ہے میں نے لیا ہے آدھا کٹوری چاول اور اسے میں نے بلکل مہین جو ہے گرائنڈ کر کے لئے لیا ہے میں نے لیا ہے کون فلار نیچوڑی ہوئی ہماری جو سبزی ہے اس میں میں ملا رہی ہوں دو چمک جتنا کون فلار اور آپ اپنے اکورڈنگ سے اجسٹ کریں تو آپ کون فلار مکس کرنے کے بعد میں اس میں ملا رہی ہوں چاول کا آٹا اگر آپ چاول کا آٹا نہیں مکس کرنا چاہتے ہیں صرف کون فلار کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں تب بھی چلے گا ویسے اس کے رسپی جو ہے وہ پیچھے منچورین کے مسالہ پاکٹ پر بھی دی گئی ہے لیکن میں نے اس میں ایکسٹرا سبزیو کا استعمال کیا ہے اور چاول کا آٹا میں نے اس میں اس لئے ملایا ہے تاکہ ہمیں اس میں کرسپنس بھی ملے اور کون فلار جو اس کو بائنڈنگ کا کام کرے گا اس میں تیل جو ہے میں نے لے رکھا ہے کڑائی میں اور اس سے گرم بھی کر لیا تھا ہمیں تیل جو ہے بلکل کڑک گرم نہیں کرنا ہے اور اسے مدہ ماج پر ہی ہمیں فرائے کرنا ہے تاکہ ہماری سبزیاں جو ہے اندر تک اچھی طرح سے پچھیں اور اسی طرح سے ہمیں گول گول بالس جو ہے ان سبزیوں کو بنا کر فرائے کر لینا ہے تو اس طرح سے میں نے کافی سارے بالس جو ہے ابھی کڑائی میں ڈال دیئے ہیں اور انہیں ہمیں سنہیرا ہونے تک اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے ہمیں منچرین بالس جو ہے وہ ایک مدہ ماج پر ہی ابھی اچھی طرح سے پکا لینا ہے تاکہ اس کا رنگ جو ہے وہ اچھا ہے اور یہ بلکل بھی جلے نا اور اندر تک پک جائیں اور چمچ جو ہے ہمیں تھوڑا سنبھل تری سے لگانا ہے ورنہ یہ ٹوٹ سکتے ہیں ہمارے منچرین بالس جو ہے پک چکے ہیں اچھی طرح سے اور اب ہم اسے تیل سے جو ہے نکال دیتے ہیں ہمیں بس اسی طرح کا رنگ چاہیے اسی طرح سے سارے بالس جو تیار کر لینا ہے ہمارے سارے منچرین بالس جو ہیں بلکل تیار ہیں تو میں نے ایک پان کو بھی گیس پر رکھ دیا ہے اور اس میں میں نے ملایا تھا ایک چمچ جتنا تیل ہمیں تیل کی قوانٹیٹی زیادہ نہیں رکھنی ہے اور اس میں اب میں نے ڈال دیا ہے ساری سبزیاں کٹیوی سبزیاں جو ٹی شمرا ملچ گاجر اور پتا گو بھی اسے میں نے بلکل پتلا سا کاٹ رکھا ہے اور اس میں میں نے ملایا تھا سپرنگ آنینز بھی اور اب ہمیں سے ہلکا ہلکا سا پکا لینا ہے تھوڑا یہ کرنچی ہی اچھا لگتا ہے تو ہماری سبزیاں جو ہیں اب تیار ہیں بلکل اسے ہمیں ہلکا سا پکا رکھا ہے اور اب میں اس میں ملا دوں گی منچورین کا جو مسالہ ہے اس کا پانی جو ہمیں ویجیٹیبل کا جو پانی نکلتا تھا اس میں ہمیں ملا رکھا تھا تو میں نے سبزیاں میں ملا دیا ہے ابھی مسالے والا پانی اور اسے ہمیں بس جلدی سے مکس کر کے اس میں ہم منچورین بالس ملا دیں گی کیونکہ بہت جلدی پک جاتا ہے اور اسے ہمیں تھوڑا گاڑا ہی رکھنا ہے بہت زیادہ پانی پانی مت کیجئے ورنہ ٹیسٹ اچھا نہیں آتا ہے اور بس اب ہم ان بالس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ سارا مسالہ جو ہیں منچورین بالس میں مل جائے اور اب میں اس میں آخر میں ملا دوں گی چیلی فلیکس ہمیں سے زیادہ پکانا نہیں ہے اور اب میں اس میں ملا رہی ہی چیلی فلیکس اور بس اب ہم اسے کر دیں گے سرف یہ ہو چکا ہے تیار تو میں نے منچورین بالس اب ریڈی کر دیا ہے اور میں نے اسے سرف کر دیا ہے ایک باؤل میں اور آپ اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کیجئے اور اچھے لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب پرنام بلکل نہ بھوئے دھنیواد موسیقا موسیقا